اسلام علیکم گائز آپ دیکھ رہے ہیں سنی جان وی لوگز آج ہم بات کریں گے کہ یو اے جانے کے لیے آپ کو ویزا پروٹیکٹر کہاں سے کروانا ہے اور اس کے لیے ڈاکومنٹس کیا چاہیے جب اس کے دو فیصہ ایک راول پنڈی میں اور ایک لاہور میں تو میں آپ سے لاہور راول پنڈی کے بارے میں ڈسکس کروں گا جب آپ فیضاباد باسٹا پہ پہنچیں گے تو وہاں سے آپ نے میٹرو سٹیشن پہ جانا ہے اور جو یہ میٹرو سٹیشن ہے راول پنڈی کا جہاں سے آپ نے میٹرو لینی ہے جو صدر کی طرف جاتی ہے اور اس کا تیسرا یا چوتھا سٹیشن ہے رحمانہ باد آپ نے رحمانہ باد سٹیشن پہ اتر جانا ہے اور جب آپ سٹیشن سے باہر نکلیں گے تو لیفٹ کی طرف آپ نے نیچے اترنا ہے جیسے ہی آپ لیفٹ کی طرف نیچے اتریں گے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ یہ رائٹ میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ والا آفیس یہ بیلڈنگ نظر آئے گی اس کے فرس فلور پہ نادرہ کا آفیس ہے اور سیکنڈ فلور پہ یہ پروٹیکٹر آفیس ہے آپ نے یہاں سے اوپر چلے جانا ہے سیکنڈ فلور پہ اور آپ نے وہاں پہ جو گارڈ ہوگا اس کو کہنا کہ میں نے پروٹیکٹر کروانا تو آپ کے یہ وہ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ میں آپ کو بیجے گا آپ نے وہاں سے اپنے ڈاکومنٹ چیک کروانے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ایک بینک کا وچر بنا کے دیا جائے گا جو آپ نے اسی بیلڈنگ میں موجود بینک میں جمع کروا دینا اس کے بعد آپ واپس آئیں گے اور ریسیکشن سے آپ کو ایک ٹوکن لینا پڑے گا وہ ٹوکن لے کے آپ نے انتظار کرنا ہے اپنی باری کا آپ کا نمبر آئے گا تو آپ نے کاؤنٹر پر جانا ہے تو آپ کی بائیو میٹر کی جائے گی اور آپ کا پاسپورٹ اور ڈاکومنٹ سبمٹ کر دی جائیں گے اور اس کے بعد آپ کو دو تین گھنٹے کا ٹائم دے دیا جائے گا اور اس ٹائم کے بعد آپ کو آپ کا پاسپورٹ واپس دکھ کر دیا جائے گا اس کے لئے ڈاکومنٹس کی بات کر رہے تو اس میں آپ کا اوریجنل پاسپورٹ اوریجنل آئی ڈی کارٹ اگر آپ کا نائیک اوپ نئی بھی بنا ہوا تو سمارٹ کارٹ بھی آپ کا چل جائے گا اس میں اس کا علاوہ اپنے گھر میں سے کسی کی فوٹوکاپی والد والدہ بہن جب بائی کی فوٹوکاپی اس کا علاوہ آپ کا بینک اکاؤنٹ کی سلپ اس کا علاوہ آپ کے ورک ویزا کا ایگریمنٹ اور ورک ویزا کی فوٹوکاپی یہ ساری فوٹوکاپی آپ نے دو دو کروا لیں اگر آپ کا کرونا سائٹیفکیٹ ہے تو وہ بھی ساتھ لگا دیں تو یہ ڈاکومنٹس کے لئے اگر آپ مسکت یو اے ای کوویت اور ملیشیا کے لئے کروائیں گے تو ان کی ریکوائرمنٹس میں پولیس کریکٹر سائٹیفکیٹ اس کے علاوہ ان کے اور بھی کچھ ریکوائرمنٹ ہیں جو ہو کہ آپ کو پوری کرنی پڑیں گی پولیس کریکٹر سائٹیفکیٹ کے علاوہ میڈیکل اور کرونا سائٹیفکیٹ ہر ملک کا اپنا اپنا ایک سسٹم ہے ان کے اپنی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے لیکن جو ہے ہی کہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بہت ہی سمپل ہے تو وہ آپ ان کی ویب سائٹ سے بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد اس طرح کا آپ کو سٹیکر لگا کے پروٹیکٹر کا واپس کر دیا جائے گا آپ تا پاسپک تو یہ ڈاکومنٹ ہے کوئی اتنے ڈیفیکل نہیں ہے اتنے مشکل نہیں ہے جو آسانی سے آپ رینج کر سکتے ہیں جانے سے ایک دن پہلے آپ اپنا سارا ڈاکومنٹس رینج کر لیں فیس بھی وہیں پہ اسی بلڈنگ میں بینک ہے وہاں پہ جمع ہو جائے گی اور فوٹوکاپی بگارہ بھی اسی میں ہے لیکن اگر آپ پہلے ہی اپنے گھر سے کروا کے لے کے جائیں تو آپ کے لئے بہتر ہے تو اس میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے بہت ہیزی پروسس ہے ایک دن میں آپ صبح جائیں تو شام کو آپ کروا کے واپس آ سکتے ہیں یہ سیم دیر پروسس ہو جاتا ہے ایک دن میں اور اس میں کوئی اتنے خاص ڈاکومنٹ نہیں ہے جو آپ رینج نہ کر سکیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کریں اور لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تھنکیو